تینکیو سپیکر صاحب میں آپ کے مادیم سے منسٹر سندیہ صاحب سے روکیشٹ کرنا چاہتا ہوں کہ امریس سار ائرپورٹ جو ہے گروہ رامداز جی انٹرنیشنل ائرپورٹ وہ انیس کو انیس سو تیس کا بنا ہوا ائرپورٹ ہے انیس سو سنتالیس سے پہلے اور اس کے بعد انیس سو ساٹھ میں پہلی کابل کے ساتھ پہلی فلائی ڈیزر یہاں سے شروع ہوئی تھی نائنٹین سیونٹی سیون میں اس کو انٹرنیشنل ائرپورٹ گوشت کیا گیا تھا نائنٹین ائٹی ٹو میں امریس سار ٹو برمنگم پہلی فلائیڈ شروع ہوئی تھی سار وہ انڈیا کی سکسیسپل فلائیڈ سی نمبر ون لیکن اس کے بعد حالات خراب ہوگی ایٹی فور میں فلائیڈ ساری بند ہوگی لیکن دو ہزار کے بعد پھر فلائیڈ شروع ہوئی تو وہاں سے ائر انڈیا اور جیٹ ائر ویز نے اجبیکستان ائر لائن ترکمینستان ائر لائن سب فلائیڈیں شروع ہوئی اور سب سے سکسیسپل فلائیڈز وہاں سے جاتی تھی پرانٹو کو اور ہیتھرو لنڈن کو لیکن سر جب دو ہزار دس میں جی ایم آر نے نیا ائرپورٹ دلی میں بنایا تو ساری فلائیڈ کینسل کر کے دلی میں لے آئے اور وہاں فلائیڈ ساری کینسل ہوگی لیکن جو سب سے بڑا ڈائس پورا ہے پنجابی لنڈن یورپ اور اسٹیلیا امریکہ کینیڈا میں رہتے ہیں لیکن سر اس کے بعد پھر دو یار دس کے بعد تیرے تیرے ایک ایک دو دو فلائیڈ کر کے چلنا شروع ہوئی لیکن اس کے بعد دو یار ابھی دو یار سترہ کے بعد جب میں میمبر پارلیمنٹ بنا سر میں حردی پوری جی کا بھی ابار کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے برمنگم کی فلائیڈ بڑھائی ہیتھروں کی فلائیڈ دی ایئر ایشیا چلوائی وہاں سے ملندو سکوٹ اور ابھی ہیتھروں کی فلائیڈ لازٹ انہوں نے شروع کر رہی ہے سٹین سٹڈ کی فلائیڈ بھی جہاں ایک امکار تھا ٹیل کے اوپر وہ بھی پوری صاحب کو ریکویسٹ کی تھی انہوں نے شروع کر رہی انہوں کا اب یہ بار ہے لیکن سر کرونا کے بعد یہ فلائیڈ ساری کینسل ہو گئی اب فلائیڈ پھر شروع کرنے کے میں آپ کو بنتی کرتا ہوں اور اس کے ساتھ سر بہت فلائیڈ یہاں آنی چاہتی دکت کیا ہے سر اپنی بائی لیٹریل ایشیو ہے جو سائن ہوتے ہیں اس میں کچھ صدار کرنے کی ضرورت ہے قطر یہاں آنا چاہتی ہے اٹلیگ فلائیڈ وہاں آنا چاہتی ہے فلائیڈ دبائی آنا چاہتی ہے لیکن ایمیریٹس آنا چاہتی ہے قطر اپنی سیڈ بڑھانا چاہتے ہیں لیکن جب بائی لیٹریل ایشیو آتے ہیں تو وہ نہیں بڑھا پاتے سر سر میں منطری صاحب کو ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں ایک تو پوائنٹ آف کال دیجئے ابھی ایئر کنیڈا نے بیان دیا ہے وہاں پارلیمنٹ میں کہ ایئر کنیڈا امری سر جانا چاہتا ہے لیکن جو منطری صاحب ریکویسٹ ہے آپ سے منطری صاحب ایئر کنیڈا امری سر آنا چاہتا ہے سر کائنڈلی پوائنٹ آف کال دے دیجئے امری سر کو امری سر ایک ایسی درتی ہے جہاں منطر صاحب لوگ نت مستک ہونا چاہتے ہیں ابھی گڑکری صاحب بول کے گئے تھے اتنا پیسہ آپ نے کرتار پر صاحب کوریڈور پر لگایا ہے تو کرپا کر کے وہاں جب فلائٹ بڑھیں گی تو اس کے ساتھ بہت لوگ ایک ٹوریزم کو بھی بڑھاو ملے گا کرونا کی وجہ سے ہماری بڑھر سٹیٹ بڑھر جسٹک ہے سر جہاں بڑھر سٹیٹ ہے سر ہم ٹوریزم پر اوپر ادار ہیں سر آپ بھی جاتے ہیں منطر صاحب آپ کو پتا ہے میں آپ کے درخواست کرنا چاہتا ہوں سر وہاں فلائٹ کا بڑھانا بہت ضروری ہے میں بنتی کرنا چاہتا ہوں سر جو ائر فورس کی جمین ہے ائر پورٹ کے اوپر سر وہ جمین ائر پورٹ کو ٹرانسفر کی جائے ائر فورس کو وہاں سے دوسری جگہ جمین دی جائے اس کی وجہ سے ہماری پارکنگ نہیں ہو رہی اس کے علاوہ ایم آر او ہم چاہتے ہیں کہ ایم آر او جو ہے وہ امریس سر میں بنے کیونکہ وہاں سر چودہ ٹیکسی سٹینڈ بن چکے ہیں دس اور نئے بڑھنے ہیں سر چوبیس ٹیکسی سٹینڈ ہو جائیں گے وہاں منٹینس کا بھی کام ہو سکتا ہے سر ائر انڈیا کی ندیڑ اور حجور صاحب کی فلائٹ جو ہے سر یہاں سے امریس سر کا کرایا بارہ بارہ ہزار پیا فلائٹ وصول کر رہی ہیں سر بہت زیادہ کرایا ہے میری بنتی ہے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کیب لگا دیجئے کیونکہ چنڈی گھڑ کا کرایا بھی پندرہ مندرہ چھانے دارہ جاں پیا سر میری ماننے منطری صاحب سے بھیجری ہے ان کے اوپر گوھر کیجئے اور یہ مسئلے سارے ہمارے حل کیجئے دنے بار